ملسینی مضاحمتی تحریک حماس کے اسرائیل پر زمین، فضا اور سمندر سے حملے اسرائیلی ٹی وی کے مطابق حلاق اسرائیلیوں کی تعداد دھائی سو ہو گئی چودہ سو پچاس سے زیادہ زخمی ہیں حماس کا سینئر اسرائیلی کمانڈر میجر جنرل نمرود الونی سمیت متعدد افراد کو یرغمال بنانے کا دعویٰ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے حملوں میں شہریوں کے ساتھ کئی فوجیوں کے حلاقت کا اعتراف کر لیا اپنے شہریوں کو غزہ پٹی میں یرغمال بنانے کا اعتراف بھی سامنے آ گیا حماس کے حملوں کے جواب میں اسرائیلی فضائیہ کی غزہ پر بمباری فلسینی وزارت داخلہ کی امارت پر فضائی حملہ کر کے تباہ کر دیا پاکستان میں فلسینی سفیر کے مطابق اسرائیلی حملوں میں دو سو دس فلسینی شہید اور ہزار سے زیادہ زخمی ہو گئے زخمیوں میں سے دو سو ستر کی حالت تشویش ناک ہے اسرائیلی فوج نے کہا کہ غزہ میں حماس کے سترہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا حماس نے اسرائیل پر آج سب سات ہزار سے زیادہ راکٹ داغنے کا دعویٰ کیا زمینی مضامت کار جیپوں اور موٹر سائیکلوں سے اسرائیلی علاقوں میں داخل ہوئے راستے میں کھڑے اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کر دیا موٹر گلائیڈر سے بھی اسرائیلی حدود میں اتر گئے متعدد اسرائیلی شہر سائرن سے گونج اٹھے حماس نے کاروائی کو آپریشن الکسہ فلٹ کا نام دے دیا اسرائیل کے باعث مقامات پر ابھی بھی جھڑپیں متعلقہ علاقوں میں اسرائیلی حکام کی لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت اسرائیلی وزیر آزم بینجمی نیتین یاہو نے حالت جنگ کا اعلان کر دیا کہا کیا مکمل جنگ ہوگی پور اسرائیل میں سیول امرجنسی نافذ نیتین یاہو کا فوج کو اسرائیلی علاقوں سے حماس کے مضاہمت کاروں کو نکالنے کا بھی حکم فلسینی صدر محمود عباس کا جواب کہا کہ فلسینی عوام کو یہودی آباد کاروں اور اسرائیلی قابض فوجیوں کی دہشتگردی کے خلاف اپنا دفع کرنے کا حق حاصل ہے فلسینی عوام آباد کاروں کی دہشتگردی اور قابض حفاظ کی خلاف اپنا دفع کریں اسرائیلی فلسین کشیدگی پر اقوام متحدہ سلامتی کانسل کا اجلاس آج ہوگا مالٹا نے دونوں ممالک کے درمیان موجودہ قشیدگی پر سلامتی کانسل اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا ہماس کے آپریشن الکسہ فلٹ کے آغاز کے بعد ہماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کے سجدہ شکر کی ویڈیو جاری کر دی گئی ویڈیو میں اسماعیل ہانیہ ٹی وی سکرین پر ہماس کے تازہ حملوں کی خبر دیکھتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اسرائیل فلسین کشیدگی پر سعودی عرب کا فریقین سے تشدد روکنے پر زور سعودی بزارت خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب نے پہلے ہی فلسینوں کے خلاف اشتیال انگیز کاروائیوں کے طبعہ کو نتائج سے خبردار کر دیا تھا دو ریاستی حل ہی خطے میں سلامتی آمن اور شہریوں کی حفاظت کا زامن ہے قطر نے اسرائیل کو خراب صورتحال کا ذمہ دار قرار دے دیا ایران نے کہا کہ ہماس کے اسرائیل پر حملے فلسینوں کے پورا اعتماد ہونے کا مظہر ہے ہماس آپریشن کا طریقہ کار قابضین کے خلاف فلسینی عوام کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے ریاست اومان کا بین الاقوامی برادری سے کشیدگی ختم کروانے کا مطالبہ مصر کا بھی اسرائیل اور فلسین سے کشیدگی ختم کرنے پر زور مضاہمتی تنظیم حزباللہ کا کہنا ہے کہ صورتحال کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہے ہیں فلسینی مضاہمتی قیادت سے رابطے میں ہیں متحدہ عرب امراد کا فریقین سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اسرائیل اور فلسین میں شہریوں کی حفاظت کی جائے امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیل کے مکمل حمایت کا اعلان کہا کہ اس مشکل وقت میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا یورپی کمیشن کی بھی اسرائیل پر حماس کے حملوں کی مضمت نیٹو اتحاد نے بھی اسرائیل پر حماس کے حملوں کی مضمت کر دی روس کا کہنے کے معاملے پر عرب اور فلسینی قیادت سے رابطے میں ہیں جاپان کی بھی فریقین سے کشیدگی ختم کرنے کی اپی اسرائیل اور فلسین کی صورتحال کی غزہ سے لائف کوریج کرتی الجزیرہ کی خاتون رپورٹر یومنا سیئے جب صورتحال بتا رہی تھی اسی دوران ان کے عقب میں ایک بڑا دھماکہ ہوا اور دھوہ اور تدھوہ دکھائی دیا دھماکے کی آواز سے خاتون رپورٹر گھبرا گئی حواظ بحال ہونے پر بتایا کہ یہ غزہ شہر کے وسط میں ایک رہائشی بلڈنگ پر کیا گیا اسرائیلی حملہ ہے صورتحال بتانے کے دوران رپورٹر کی آواز مسلسل بھرائی رہی پاکستان کا مشرق وستہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار نگرہ وزیر آزم انوار اللہ کاکر نے کہا ہے کہ مشرق وستہ میں بڑھتے ہوئے تشدد سے دل شکستہ ہے حالیہ واقعہ سے مسئلہ فلسین کو حل کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیتے ہیں مشرق وستہ میں پائدار امن دو ریاستی حل میں موجود ہے انیس سو سٹھ سٹھ سے پہلے والے بورڈرز کے تحت قابل عمل خود مختار ریاست فلسین ہونی چاہیے فلسین کی ایسی ریاست جو جس کا دل القدس الشریف ہو ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان یو این او آئی سی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسین کے منصفانہ حل کا عیادہ کرتا ہے سابق وزیر آزم شہباز شریف نے اسرائیل پر حماس کے حملوں کو مسجد اقصہ اور مقدس مقامات پر اسرائیلی کاروائیوں کا ردعمل قرار دے دیا کہا کہ وہ آج کے بعد کیا سے حیران نہیں ہے خطے میں ہم کے لئے اسرائیل کے یہ غیر قانونی قبضے یہودی آبادکاری اور فلسینوں پر مظالم کا خاتمہ ضروری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا فلسینی عوام سے مکمل اظہاری اقجہتی کا اعلان سابق صدر آسیب علی زرداری نے کہا ہے کہ طویل عرصے سے فلسینی عوام ظلم و بربریت کا سامنا کر رہے ہیں عالمی منصف فلسینی عوام کی حمایت میں آواز بلند کریں سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بولے عوام ہمیشہ فلسینوں کے ساتھ ہیں فلسینی عوام کے ساتھ اظہار اقجہتی اور جو ہو سکا ہم کرنے کے لئے تیار ہیں جیکب آباد میں پریس کونفرنس کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ نواز شریف اتنے لمبے عرصے کے بعد واپس آ رہے ہیں لیکن تیاریاں ویسی نظر نہیں آ رہی ہیں نون لیگ والوں کو میاں صاحب کشامدید کی وال چوکنگ تو کروانی چاہیے تھی مولانا فضل الرحمان الیکشن کے خلاف نہیں جمہوریت پسند سیاستدان ہر مسئلے کا حل الیکشن میں دیکھتے ہیں کہا کہ نو مائی والے پی ٹی آئی سے مائنس ہو جائیں تو سیاسی صورتحال مختلف ہوگی فضل الرحمان آج کل خاموش ہے بات نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا فضل میری روایات ہیں میں جس سے جنگ لڑتا ہوں پھر اس کی بھی ہاتھ کھلے ہونی چاہیے میری بھی ہاتھ کھلے ہونی چاہیے میرا مخالف قید میں ہو میں اس کے خلاف جلسے اور تقریرے کروں مزہ نہیں میں چاہتا ہوں ہر سیاستدان کے لیے ہر سیاستدان کے لیے کہ وہ جل سے باہر ہو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اگر ان کے ہاتھ کھلے ہیں تو ان کے مخالف کے ہاتھ بھی کھلے ہونی چاہیے وہ چاہتے ہیں کہ ہر سیاستدان جیل سے باہر ہو ان کا مخالف جیل میں ہو اور وہ جلسے کرتے رہے تو مزہ نہیں آئے گا ٹریس کانفرنس میں کہا کہ نہیں معلوم کون لوگ ہیں جو کمرے میں بیٹھ کر مل چلا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ بیوراکرسی کی گرفت کمزور ہو چکی ان حالات میں الیکشن ہوا تو انتخابی عمل بلکل مختوش ہو جائے گا جب کمزوریوں کا ذکر کرتا ہوں تو کہا جاتا ہے کہ الیکشن ملتوی کروانا چاہتا ہے الیکشن ملتوی نہیں کروا رہا جو یہ سمجھتا ہے کہ صوبے کے بلدیاتی الیکشن دیکھ لیں نواز شریف واپس آ رہے ہیں چوتھی بار وزیراعظم بنیں گے تمام مسائل حل ہو جائیں گے راہنما نونلی خواج عاصف نے کہا ہے کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف کے آنے کے بعد خوشالی کا دور آئے گا نواز شریف نے دو بار آئی ایم ایف سے نجات دلائی اب بھی نجات دلائیں گے 2018 میں جسے یہ لوگ تحفہ سمجھ کر لائے تھے وہ انہی کے گلے پڑ گیا عثمان ڈار کے سوال پر خواج عاصف نے کہا ہے کہ وہ جانے اور ان کی پارٹی جانے وہ عثمان ڈار کے بارے میں بات نہیں کریں ٹرکٹ وائل کپ میں جنوبی افریقہ کا شاندار آغا سرڑنکا کو 102 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دی دی 429 رنز کے حدف کے طاقوں میں سرڑنکا کے پوری ٹیم 326 رنز پر آؤٹ ہو گئی جنوبی افریقہ کے ڈی کاؤک وینڈر گروسن اور مارکرم نے سنچریاں بنائیں مارکرم نے صرف 49 گیندوں پر 14 چوکی اور 3 چھکے لگا کر ورل کپ تاریخ کی تیز ترین سنچریاں مکمل کی حدف کے طاقب میں سرڑنکا کے کوشیل منڈس اور دوسرے نکپتان کاشا نے خوب چوکے چھکے لگائے تینوں نے 90 سنچریاں بنائیں میچ میں دونوں ٹیموں کا مجموعی سکور 754 رہا یہ کسی بھی ورل کپ میچ کا سب سے بڑا مجموعی سکور ہے اس سے قبل 2019 میں آسٹریلیا اور بنگلہ دیش کے میچ میں 714 رنز بنے تھے کراچی کے لاکے کلفٹن ایلم کالونی میں کومنگ آپریشن غیر قانونی طور پر مقیم 14 افغان باشندے گرفتار فورن ایک کے تحت مقدمہ درج کوئٹا میں بھی 22 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے گرفتار حکومت نے غیر قانونی افراد کو ملک چھوڑنے کے لئے 31 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے آج خیبر سے مزید 57 خاندان ترخم سردی گزرگاہ پہنچ گئے افغان کمیشنر ایٹ کے مطابق قانونی کارروائے کے بعد افغان خاندانوں کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے مشکلات اور چیلنجز کے باوجود پاکستان افغان انہ شہریوں کی محفوظ واپسی یقینی بنا ہے اقوام متحدہ کے دارے براہ مہاجرین کا مطالبہ افغان مہاجرین کی شنافت اور ریجسٹریشن میں تعاون کی بھی پیشکش کہا کہ تمام ممالک افغان باشندوں کی بزورت طاقت واپسی کا عمل روکیں افغان مہاجرین کی وطن واپسی سے انہیں حفاظت کے سنگیر مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے جن افغانوں نے ملک میں تحافظ مانگا ہے انہیں زبردستی واپس بھیجا گیا تو ان کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے افغان نسان منسان حقوق کے مسائل اور خواتین ان کو تکلیف کا سامنا ہے ان افراد کے ساتھ تعاون کے لئے تیار ہے جنہیں بینلقوامی مدد کی ضرورت ہے افغان باشندوں کی وطن واپسی کا عمل محفوظ اور بہتر انداز میں کیا جائے سیکیورٹی فورسز کا زلک ایج کے علاقے میں آپریشن آئیس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا دو دہشتگرد حلاق ہو گئے علاقے میں ممکنہ دہشتگردوں کے خاتمے کے لئے کلیرنس آپریشن کال ادم ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کو افغان سرزمین میں مکمل آزادی حاصل ہے ٹی ٹی پی کی پاکستان کے خلاف جنگ میں افغان خودکش بمباروں کی شمولیت کے شواہد بھی ہیں ذرائع کے مطابق ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ذاتی نویت کے تعلقات استوار ہو چکے ہیں افغان طالبان کے کچھ گروپ نظریاتی نقطہ نظر سے ٹی ٹی پی کی حمایت کو مذہبی اور قومی ذمہ داری سمجھتے ہیں افغان طالبان کے کچھ سپاہیوں کا کہنے کہ ان کی جہاد کا اگلا حصہ پاکستان کے خلاف جنگ ہے دفاع ماہرین کے مطابق کابل میں طالبان کے کنٹرول سے ٹی ٹی پی کو سب سے بڑا فائدہ تب ہوا جب کابل کی جیل میں قید سینکڑوں دہشت گردوں کو رہائی ملی راولپنڈی بڑی تباہی سے بچ گیا تھانہ ٹیکسلہ کے علاقے میں گاڑی سے دھماکہ کے ازماباد برامت دو ملزم گرفتار پولیس کے مطابق دونوں افراد خیبر پختونکہ سے دھماکہ کے ازماباد لے کر راولپنڈی میں داخل ہوئے تھے دہشت گرد گروپ کی احمد آباد میں نرندر موڈی اسٹیڈین دھماکے سے اڑانے کی دھمکی بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی پولس کو موصول ای میل میں دہشت گردوں کا پانچ سو کروڑ روپے دینے اور گینگسٹر روی بشنوئی کی رہائی کا مطالبہ دہشت گرد گروپ کی ای میل میں کہا گیا کہ موڈی اسٹیڈین پر حملے کے لیے لوگ بھی تائنات کر دی گئے ہیں بھارتی پولس نے دھمکیوں کا الزام خالصان تحریک کے رہنما گرپتون سنگھ پنو پر لگا دیا دوزار سترہ میں ملک سے نواز شریف کو نہیں خوشحالی کو نکالا گیا نواز شریف دوبارہ وزیر آزم بن کر سب ٹھیک کر دیں گے رہنما مسلمی نون مریم اور انگزیب کا لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کہا کہ نوجوانوں پریشان نہ ہوں وزیر نواز شریف لوگوں کو ریلیف دینے 21 اکٹوبر کو ایجنڈا دیں گے میں تو کہتا ہوں کہ آئندہ وزیر آزم کے لیے دو تین کینڈیڈیٹ جو مجھے نظر آ رہے ہیں جن کی میں باتیں سنتا ہوں میاں نواز شریف کی ہیلتھ ریپورٹ دیکھنے کے بعد شباز شریف کی گفتگو سننے کے بعد اور زرداری کی آنیاں جانیاں دیکھنے کے بعد ان تینوں کو ریٹائر کر دینا چاہیے پاکستان کی سانس نواز شریف شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو ریٹائر ہو جانا چاہیے اجاز الحق کا مشورہ پریس کانفنس میں کہا ہے کہ چودری پرویز علاہی اور چودری شجاعت کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے لیکن بچوں کے دل میں نہیں سب سیاسی جماعتوں کی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے پچھلے چیف جسٹس نے جاتے جاتے چھکا مارا ہے سولہ مہنے کی پی ڈی ایم حکومت نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے کسی پارٹی کو مائنس نہیں کیا جائے گا اور نہیں کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن نے تاریخ نہیں دی ہے کیا ریجنٹس ہیں کچھ شاہ سادان کہتے ہیں کہ موسم اچھا نہیں ہے ہمارے علاقے میں کچھ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے کچھ خاموش ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما خرشید شاہ نے کہا ہے کہ اگر الیکشن وقت پر نہیں ہوئے تو کیا ایمرجنسی اور مارشل لو لگے گا جو انہیں لگتے ہوئے نظر نہیں آ رہے نو مارچ کو سینٹ کے مدت ختم ہو جائے گی جس کے بعد بلیک کوریڈور ہے پھر کون سا راستہ اختیار کیا جائے گا جو آئین کے اندر ہو یہ بہت بڑا سوال ہے ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ کسی ایک سیاسی پارٹی کو مائنس کر کے الیکشن بڑا مشکل ہے پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ الیکشن کراؤ ملک اور پارلیمان کو بچاؤ الیکشن کے سوا کوئی راستہ نہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ عیم و رحمان کا آج گورنر ہاؤس کراچی کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کہا کہ بجلی کے قیمتوں میں ہوئے اضافے کے خلاف ہونے والے دھرنے کی قیادت امیر جماعت اسلامی سراج الحق کریں گے پیٹرول کی قیمت میں بھی کمی کا مطالبہ کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اس سطح پر رکھ کر معیشت آگے نہیں بڑھا سکتے میر کراچی مرتضی وحاب تین یوسی سے زمنی بلدیاتی انتخاب لڑیں گے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ شہریوں کی خدمت ہونی چاہیے چاہے کام کوئی بھی کرے بغض مرتضی اور بغض پیپلز پارٹی ملزمات نہ لگائے جائیں جب ٹاؤن چیئرمنز نے ملتے ہیں تو حافظ نعیم ناراض ہو جاتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ووٹ لے کر منتخب بھی ہو اور اس کو کام نہ کرنے دیا جائے جینہ ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کا کیس اصداد دہشتگردی عدالت توہر نے حماد ازر اسلم اقبال اور حسان نیازی کو اشتہاری قرار دے دیا دیگر دو ملزم بھی اشتہاری قرار عدالت میں پولیسیں ریپورٹ پیش کی تھی کہ ملزمان گرفتاری کے خوف سے روپوش ہیں اشتہاری قرار دیا جائے وزیر آزم سمیت دیگر فریقین رزاق سنجرانی کے تائناتی کو دالتی اور ابزرویشن کا اثر لیے بغیر دیکھیں تائناتی درست ہے یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیئرمن سینٹ کی بھائی رازق سنجرانی کی بطور ایم ڈی سینڈک میٹلز تائناتی پر عدالتی فیصلے کی کوپی وزیر آزم کے پرنسپل سیکیٹی کو بھیجنے کا حکم عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ دوزار گیارہ میں وزیر آزم نے رزاق سنجرانی کے بطور ایم ڈی تائناتی کی سمبلی منظور کی تھی ہر تین سال بعد ایس ای سی پی کو کیا دوبارہ تائناتی کی کمپنی ریپورٹ دیتی رہی عدالت کو مطمئن نہیں کیا جا سکا ہیدر آباد دکن میں پاکستان اور نیتر لینڈز کے ورلڈ کپ مقابلے میں بابر آزم کے مددہوں کے بابر بابر کے نعرے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی وی لوف یو بابر کا پلیکارڈ اٹھائے بابر آزم کے فینز نے میچ میں انہیں خوب سپورٹ کیا نیتر لینڈز کے خلاف جیت کے بعد ہیدر آباد دکن کے ہوتل میں پاکستان ٹیم کا شاندار استقبال ہوا ہوتل سٹاف نے پاکستانی کرکیٹرز کو خوش آمدید کہا پاکستان ٹیم کے لئے تالیاں بجائیں پاکستانی کھلاریوں نے بولنگ کوچ مورنی مورکل کی سالگرہ بھی منائی ہوتل کے باہر بھی مددہ پاکستان ٹیم سے اظہار محبت کے لئے جمع رہا ہے آئی سی سی ورلڈ کپ میں منگلہ دیش نے جیت سے کھاتا کھول لیا افغانستان کو شہ وکٹ سے بہسانی شکست دے کر میگا ایونٹ کا کامیابی کے ساتھ آغاز کیا افغانستان کے ایک ساتھ ستاون رنس کا حدف منگلہ دیش نے پینتیس اوور میں ہی پورا کر دیا منگال ٹائگرز کی جانب سے مہدی حسن کی شاندار آل راونڈر کارگردگی تین وکٹو کے ساتھ ستاون رنس کیننگز کھیلی نجمال حسین شانتو نے انسٹھ رنس بنا کر ناقابل شکست رہے اس سال پنجاب میں کپاس کی فصل کی پیداوار میں اضافہ ہوا فصل کو بیماری سے بچانے کے لئے فاج پاکستان نے ہر سطح پر رہنمائے کی نگرہ وزیر آلہ پنجاب موسیٰ نقفی کی وفاقی وزیر گوہر اجاز کے ساتھ پریس کانفرنس کہا کہ فوج کے ہلیکاپٹرز اور ڈرون سفید مکھی پر سپریے کرتے رہے بھرپور معاونت اور رہنمائی پر پاک فوج کے شکر گزار ہیں وفاقی وزیر گوہر اجاز بولے محنت اور ذمہ داری سے کام کیا جائے تو بہترین نتائج آتے ہیں کہا کہ ٹیکسٹائل کی سنت دس سال بعد مضبوط ہو گئی ہے لودرہ کے علاقے شمپ کلیار کے سکول پرنسپل پر خاتون ٹیچر سے زادتی کا الزام ٹیچر کے والد کے مدیت میں پرنسپل اور دو ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج متاثرہ خاتون ٹیچر کے والد نے الزام لگایا کہ ملزم نے ان کی بیٹی سے زادتی کی اور ویڈیو بھی بنائی پولیس کے مطابق ویڈیو وائرل ہونے پر سکول پرنسپل فرار ہو گیا تلاش جاری ہے جانوروں کے حقوق کے لئے کام کرنے والی تنظیم پاس کی جانب سے کراچی چڑیا گھر میں احتجاج ریچ رانو کو فطرت کے مطابق پناہ گاہ بھیجنے کا مطالبہ احتجاج میں میر کراچی مرتضی وحب کی بھی شرکت ہر ممکن تعاون کا یقین دلا پاکستانی خاتون امیرہ سلیم نے خلا میں پہنچ کر تاریخ رقم کر دی یہ احزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی بن گئی خلا سے واپسی پر سفر کو یادگار قرار دے دیا کہا کہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ خلا میں اتنا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملے گا خلا میں جانے کا تجربہ بہت شاندار رہا کس نے اچھا کھیلا کون ہوا ناکان دیکھئے کرکٹ سپیشل پروگرام ہارنا منع ہے محمد آمیر اماد وسیم عبدالرزاق سکندر بخت اور تابش آشمی کے ساتھ ورلڈ کپ کے دوران روزانہ رات گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر صرف جیو نیوز پر سکردو میں دنیا کے بلند ترین سرفرنگا کول ڈیزرٹ میں جیپ ریلی اسی سے اسی سے زائد ڈرائیورز کولیفائنگ راونڈ میں کامیابی کے بعد فائنل راونڈ میں داخل زاخ نیزہ بازی اور راک کلائمنگ کے مقابلے ہوئے فیسٹیول میں غیر ملکی سیاہوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی پاکستان تھییٹر فیسٹیول کے 29 روز آج دو کھیل پیش کیے گئے مزائیہ کھیل لاؤ ایٹ سیونٹی اردو زبان میں پیش کیا گیا دوسرے کھیل پیر اچھو اور میر باقیر علی کو بھی حاضرین نقوب سراہ جیو اور جنگ کشتر آگ سے پاکستان تھییٹر فیسٹیول کا آخری کھیل تعلیم بالغہ آج پیش کیا جائے گا اور شکاگو میریتن آج ہوگی میریتن میں جیو نیوز کے آنکی پرسن محمد جنید بھی شکاگو میریتن کا حصہ ہیں مجموعی طور پر بی سے زیادہ پاکستانی میریتن میں حصہ لے رہے ہیں